اسلام علیکم دوستو امیدی سب خیدیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان انسپی موٹر سے یوسف آغا اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی گارڈی کے ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آیا ہوں تو دوستو گارڈی کا میک موڈل ویرینٹ بتانے اس پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے دوستو ایک ساتھ شیئر کرے اور بیل کا ایکن ضرور دبائی تاک سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو میرے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا دوستو آج آپ لوگوں کے لیے میں جو گارڈی لائیا ہوں ٹویٹا کمپنی کی ہے کھرولا کھرولا میں انڈس کھرولا ہے موڈل کون سا ہے نائنٹین نائنٹی فائف موڈل کا کھرولا لائیا ہوں جو کہ انڈس کھرولا ہے اٹومیٹک سولاوال اس میں انجن ہے بہترین اچھے کنڈیشن میں ہے سلور کلر کی ہے اچھا گارڈی کا جو ہے آپ لوگوں کو میں کمپلیٹلی ایک ایک چیز بتاتا ہوا چلو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں گارڈی کی بوڈی کے حوالے سے سلور کلر کی گارڈی کی جو بوڈی ہے وہ سلور کلر کی اور گارڈی میں شاور ہے تقریباً آپ یوں سمجھے کہ ٹوٹل گارڈی کلر ہوئی ہے ٹوٹل گارڈی شاور ہے اور گارڈی کی پرائس کے مطابق جو ہے پھر بہترین اس کی حالت ہے اور پرائس جو اس کی ہے یا اس کی جو حالت ہے وہ پرائس جو ہے ہے وہ گارڈی کی کنڈیشن کے مطابق زبردست پرائس ہے تو گارڈی کا آپ لوگوں کو میں ایک موڈل آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا 1995 کا کرولا انڈس ہے جو ایک تویٹا کمپنی کے جاپان کی منفیکچر ہے اٹومیٹک گارڈی ہے سلور کلر کی اچھا گارڈی میں کوئیریم وغیرہ نہیں ہے سمپل تائر اور ویل ہے گارڈی تقریباً ٹوٹل شاور آپ سمجھ لیا الکاپول کا اس میں پیڈ ابھی بھی ہوا ہے گارڈی کا کنڈیشن باقی ڈرائیوینگ انج ہیں باہر سے اندر سے زبردست کنڈیشن تو چل گارڈی کا آپ لوگوں کو میں کمپلیٹی باہر سے دیکھاتا ہوا چلوں آپ دیکھ سکتے پیارے زبردست کنڈیشن میں گارڈی ہے گارڈی آپ دیکھ سکتے بہت پیارے اور زبردست کنڈیشن میں گارڈی گارڈی کا آپ لوگوں کو میں راؤنڈ یو دیتا ہوں نان کسٹم پیڈ دوستو گاڑی جو ہے نان کسٹم پیڈ دوکمنٹس وغیر ہی نہیں ہے نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے سلور کلر کیے پیارے اور زبردست کنڈیشن میں مثال یہ گاڑی بلکل جمع کرئی ہے گاڑی میں جو ہوا ہے جو شاور ہوا ہے بہترین شاور ہوا ہے الکہ سے اس کا جو روف ہے وہ الکہ سے پیڈ ہوا ہے باٹی tantoar گاڑی جو ہے وہ پیارے اور زبردست کنڈیشن میں ہیں بہت ہی کم자를 میں سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سے فرنٹ لائٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترے بہترین اس کے فرنٹ لائٹ سے بہترین اور صاف سترے اس کے فرنٹ لائٹ سے اس کے بمپر میں کوئی فرگ لائٹ وغیرہ نہیں صرف انڈیکیٹر لائٹ جو ہے وہ اس کے بمپر میں ہے سمپل اس میں ریم ویل اور ٹائر لگا ہوا ہے سمپل ویل اور ٹائر لگا ہوا ہے پیارے اور ضروردست کنڈیشن میں ہے بونٹ بھی جو ہے وہ کوئی پیڈ وغیرہ نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پیڈ نہیں ہوا ہے صرف روح جو ہے والکہ سروح جو ہے وہ پیڈ ہو چکا ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بلکل سمک رہی ہے سائٹ سے بھی گاڑی بلکل چمک رہی ہے کوئی کلر وغیرہ مثال جس میں جو ہوا ہے وہ بہترین شاور ہوا ہے جو شاور ہوا ہے وہ بہترین اور زبردست اس میں شاور ہوا ہے بیک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایسی لیمیٹیڈ سیلون انڈس ہے تو سیلونی مثال یہ موڈل ہے سیلون کا ایک موڈل ہی ہے بلکل صاف سکرے کنڈیشن میں ہے یہ جو ہے یہ نیا ڈالوایا ہے اس وجہ سے اس کے کلر رویس کے کلر میں تھوڑا ڈیفرنس ہے نان کسٹم پھیڑے دوستو یہ گاڑی جو ہے نان کسٹم پھیڑے ہی یہ گاڑی بہترین اور زبردست کنڈیشن کے سیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین اور زبردست کنڈیشن میں رویس جو ہے وہ آلکھا سا وہ پیڑ ہے باقی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین اور زبردست ساف سکرے کنڈیشن میں ہیں بونٹ وغیرہ بلکل ساف سکرے کنڈیشن میں ہیں دونسو گاڑی کے بوڈی آپ نے دیکھ لی ہے اور امید آپ لوگوں کو بوڈی پسند آئی ہوگی ابھی رہی گاڑی کے انٹیریئر کے والے سے آپ لوگوں کو بتاتا انٹیریئر جو ہے وہ تقریباً ٹوٹلی بلک کلر ہے صرف اس کا جو روف ہے وہ سلور کلر ہے باقی ٹوٹلی بلک کلر ہے چاہے اس کے سیٹس اور سیٹس بھی ڈار کلر کے جو سیٹس اور اس کے دروازوں کا کشن ہے وہ تقریباً مثال یہ ہے کہ ڈار کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب کچھ اس گاڑی کا جینئر ہے اے ٹو زیڈ اس کا ہر چیز جینئر ہے کوئی دوسرے پاکستانی گاڑی کا اس میں خالی نہیں ہوئے سب کچھ اس گاڑی کا اپنا جینئر ہے تو بلک کلر کا اس میں انٹیریئر ہے آٹومیٹک گاڑی ہے زبردست کنڈیشن میں آپ لوگوں کو انٹیریئر کمپلیٹلی دکھاتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف صدر اور بہترین کنڈیشن میں ہیں گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے گاڑی میں جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں ہے سب کچھ اپنے حالت میں ہے بہترین کنڈیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کشن ہے تقریباً بلک کلر کا اس کا جو مثال یہ دروازے ہے یا اس کا ڈیش بورڈ تقریباً یہ الکہ سے جو یہ بلک ہے یہ الکہ سا لائٹ ہے بلک کلر کا اور اس کا جو کشن ہے اور اس کے جو سیٹ کا کشن ہے وہ تقریباً سیم ٹو سیم اس کا وہ ہے اس کے جو ونڈو ہے وہ بٹن کنٹرول اس کے ونڈو ہے بالکل صاف صدرہ بہترین کنڈیشن میں ڈبل میٹر کی یہ گاڑی ہے ڈبل میٹر کی ہے کوئی بھی مثال یہ گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے ایک سمپل سیس میں جیپنیز اڈیو ٹیپ لگا ہوئے سمپل سی اڈیو ٹیپ لگا ہوئے اور یہ بٹن جو ہے یہ رہے اس کے ایسی کنٹرول جو ہے آپ یہاں سے ایسی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے نا یہ ٹوٹل ایسی کنٹرول سسٹم جو ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی LCD وغیرہ لگانی ہے تو آپ یہاں پہ LCD وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کا آپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں بل کل صاف سترہیس کا ڈیش بورڈ ہے کلکیز جو انیس پر مٹی پسی ہوئی ہے بل کل صاف سترہیس کا ڈیش بورڈ ہے کوئی مثال پٹھا ہوا نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہوا ہے زبردست کنڈیشن میں ہے آٹومیٹک ہے منویل نہیں ہے آٹومیٹک ہے تو بہت کم قیمت میں آپ کو بہت بہترین جیپنیز گاڑی آٹومیٹک آپ لوگوں کے ملے گی بہت کم قیمت میں گیر، انجن، وی وی آئی پی کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک گاڑی ہیں اور سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت کمفٹیبل بہت پی آر آر زبردست اس میں سٹیرنگ ہے اور دروازے جو ہے چاروں ونڈو جو ہے وہ کرنٹ کنٹرول ہے چاروں ونڈو جو ہے وہ کرنٹ کنٹرول ہے یہ سیٹ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دروازے کا کشن رہا تقریباً دونوں سے ہمیں اس کا یہ معمصال یہ ہے کہ دروازے بھی اپنے کنڈیشن میں جو کمپنی سے مثال آیا ہے اور جو سیٹ سے وہ بھی اپنے کنڈیشن میں وہ نہیں نکلے ہوئے بیک سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ صاف ستر و زبردست کنڈیشن میں بیک سیٹ سے الکیپل کی گاڑی کی سپائی گاڑی کو چاہیے الکیپل کی سپائی چاہیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں الکیپل کا جو اچھت گندہ ہوا ہے الکیپل کی سپائی مل جائے تو گاڑی کا کنڈیشن وی وی ای پی ہو جائے گا زبردست چوٹا سا کیمسول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور چوٹا یہاں پر کیمسول ہے آتھ رکھنے کے لئے یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے گاڑی میں جب یہ ہو تو یہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے کارامہ دوتا ہے اٹومیٹک گاڑی ہے زبردست کنڈیشن میں ہے دوستو انٹیریئر آپ لوگوں کو دکھا دی بوڈی دکھا دی ابھی رہی گاڑی کی انجن کیا والی ہے انجن اس میں سولہ والیس میں انجن ہے بہترین کنڈیشن میں بڑی صاف ستری اس میں انجن پڑی ہے کوئی بھی کام نہیں ہے گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے زبردست کنڈیشن میں ہے سلور کلر کی جو گاڑی ہے بڑے زبردست کنڈیشن میں انجن روم بلکل صاف ستر ہے اٹومیٹک اس کا انجن اور گیر جو ہے وہ دونوں وی وی آئی پی کنڈیشن میں انجن گیر دونوں جو ہے وی وی آئی پی کنڈیشن میں کوئی بھی انجن اور گیر میں کوئی بھی کام نہیں ہے تو چل آپ لوگوں میں اس کا انجن اور انجن روم دکھا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے اور زبردست کنڈیشن میں اس کا انجن ہے ابھی انجن اس کا سٹارٹ کروکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ اس کا انجن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بہت زبردست کوئی ساؤنڈ وغیرہ مثال اس کی وہ ہونی بہت سائلنٹ گارڈی انجن بلکل صاف سکتے ہیں اور بہترین کنڈیشن میں ہے سولہ وال اس میں انجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب سٹارٹ ہوگی لگتا ہے پیٹرول کی کمی ہے یہ سٹارٹ ہوگی اب انجن بلکل سائلنٹ ہی انجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی آواز وغیرہ نہیں ہے جو سٹو گاڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو گاڈی میں کوئی بھی کام نہیں ہے آپ نے جسٹ بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے گاڈی میں کوئی بھی کام نہیں ہے جسٹ بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے پیٹرول ڈال کی جو ہے آپ کو گاڈی ڈرائیو کرنا ہے ایٹومیٹک گاڈی ہے انڈس میں جو ہے انڈس کچھ لوگوں کو انڈس بہت پسند ہے اور انڈس لوگ موڈیفائی کرتے ہیں انڈس جو ہے وہ بہت بہترین گاڈی ہے اب اس گاڑی کا آپ لوگوں کو میں پرائز بتاتا ہوا چلو کہ بھائی جان آہ گاڑی جو ہے کٹ نہیں ہے گاڑی روف کٹ نہیں ہے اور گاڑی کا آپ لوگوں کو پرائز بتاتا ہوا چلو گاڑی کا پرائز جو ہے وہ ہے بہت کم قیمت میں ہے گاڑی میرے پاس کوئی اٹھا میں میرے شورم میں کڑی ہے تو جس بھی بھائی کو گاڑی چاہیی تو میرے ساتھ کونٹیک کر لے گاڑی میرے شورم میں میرے پاس کڑی اچھا بلکل یہاں پہ کارنر آپ کو میرے نمبر دیکھ رہ ہوگا آپ وہاں پہ میرے ساتھ کونٹیک کر لے کوئی روف کٹ نہیں ہے کوئی چوری وغیرہ نہیں ہے مثال ان سب چیزوں کے ہم ضموار ہوتے اگر ہم بولتے کہ روف کٹ نہیں ہے تو پھر روف کٹ نہیں ہے تو اس چیز کے ہم ضموار ہوتے اگر ہم بولتے کہ یہ چوری کی نہیں ہے تو چوری کے ہم ضموار ہوتے کیونکہ چوری کی گاڑی ہم لوگ نہ بیجتے ہیں نہ اس کا کام کرتے ہیں اور دوسری بات اگر پانچ اور ٹیمپٹ یا کٹ وہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جان یہ گاڑی ٹیمپٹ ہے یہ گاڑی جو ہے یہ پنچ ہے لیکن آج ہی جو گاڑی ہے وہ نہ ٹیمپرڈ ہے نہ پنچ ہے گاڑی کا کوئی احساسی نہیں ہے زبردست اور پیارے کنڈیشن میں آپ نے دیے کا بہت کم قیمت میں ہے تو آپ لوگوں کو قیمت بھی بتاتا ہوا چھوڑ اس گاڑی کا جو آج ہی گاڑی اس کا قیمت ہے پانچ لاکھ اسی ہزار پی اس گاڑی کا قیمت ہے جو کنان کسٹم پیڑ ہے پانچ لاکھ اسی ہزار پی اس گاڑی کا قیمت جو ایک ہے نان کسٹم پیڈ سیاہ انڈس ہے کورولا انڈس ہے نائنٹی نائنٹی فائپ موڈل کی جو ایک ہے ٹویٹا کمپنی کی ہے سلور کلر کی جیپنیز منفیکچر کوئی مثال یہ مینوول پاکستانی ہے یہ مینوول نہیں ہے یہ جو ہے ٹوٹل مثال یہ آٹومیٹک گاڈی ہے اور بہترین اور زبردست کنڈیشن میں ہے کوئی بھی کام نہیں گاڈی کو آپ نے صرف بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کم ہے گاڈی میرے پاس میرے شورم میں کڑی تھی جس بھی بھائی کو گاڈی چاہیی تھی وہ میرے ساتھ وٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر لے آپ لوگوں کو پیمنٹ کا طریقہ کار ڈیلیوری کا کیا پروسیجر ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا لیکن یہ ہے کہ کیش آن ڈیلیوری والا سین نہیں ہے دوستو کیش آن ڈیلیوری والا سین نہیں ہے اب ڈیلیوری کا جو اپنا طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو میں وٹس اپ پہ سمجھا دوں گا جن لوگوں کو لینا ہے برائے مربانی وہی میرے ساتھ کونٹیکٹ کر لے ویسے ٹائم پاس کے لئے معذر چاہتا ہوں اپنا بھی ٹائم پاس زائے نہ کرے میرا بھی زائے نہ کرے تو یہ گاڈی آپ لوگوں کو ملے گی پانچ لاکھ اسی آزار پے میں جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے سیلو ٹویٹا کرولا کی انڈس نینٹی نینٹی فائف موڈل کی آٹومیٹک گاڈی ہے زبردست کنڈیشن میں ہے تو یہ گاڈی آپ لوگوں کو جو ہے جس بھی ہوئے تو دوستو یہ گاڈی جو ہے پورے پاکستان میں ڈیلیور ہو جائے گی جس بھی بھائی کوئی چاہے تو وہ کونٹیک کر لے پورے پاکستان میں ڈیلیور ہو جائے گا ڈیلیوری کی اپنی چارجز ہے جیسے کہ کراچی کے اسی آزار ہے اسی طرح پر لاور کے زیادہ ایک لاکھ اسی آزار ہے تو ہر جگہ کیا اپنے ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں تو ڈیلیوری چارجز الگ ہیں تو وہ ڈیلیور ہو جائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دوستو کیسا بیل کرکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو میرے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دی دیجئے اور مجھے دعا میاد کیجئے گا اللہ حافظ